پاکستان پہنچ گیا اور بھائی نے سینے سے لگا کر ارشد ندیم کو ویلکم کیا ایڈ پورٹ پر جشن کا سما ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے خیر مقدمی بین ازا ویزا مدہوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے پھولوں کی پتیاں نچھاور شاندار آتش بازی بھی کی گئی ارشد ندیم کی ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریٹ عوام کے ارشد ارشد اور پاکستان زندہ بات کے نارے جیولن ترور نے ہاتھ ہلا کر مدہوں کے ناروں کا جواب دیا جیولن کنگ ارشد ندیم کی لاہور سے رائیونٹ آمد فجر کی نماز رائیونٹ مرکز میں ادا کی ارشد ندیم نے علماء سے خصوصی دعا کرائی ایک گھنٹہ قیام کے بعد ارشد ندیم کا کافلہ میاں چننو روانہ ہوا ابائی علاقے میں بھی قومی ہیرو کا والہانہ استقبال کیا جائے گا ارشد ندیم پہلے میاں چننو میں اپنے استاد کے ڈیرے پر جائیں گے مقتصی تقریب کے بعد ارشد ندیم اپنے گاؤں روانہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے بیچے بہت محنت تھی میرے کوش صاحب کی سلمان قبال برد صاحب کی اور اسی سال جو میں نے سرجری کروا ایتی رائیٹ نی کی فروری میں ایتی ٹو انڈیوڈنڈی فور میں تو اس پہ جو ورک کیا وہ ڈاکٹر علی شہر باجوا صاحب ہیں مہمکہ شکر کو ظاہر ہوں جنہوں نے بڑا ورک کیا اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بہتر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فریڈیشن کا شکریتہ کروں گا جنرکل مسائی صاحب کا اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور جنہوں نے مجھے فسیلیٹیز دی وزیراعظم کا لگایا پودا ہوں اولیمپک گولڈ میڈنیز ٹرشل ندیم کی لاہور ائرکورٹ پر گفتگو کہا شہباز شریف کے یوت فیسٹیول سے اپنے کھیل کا آغاز کیا قوم کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی ڈاکٹرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری سرجری کی پنجاب سپورٹس بورڈ اور کوچ کا بھی انتہائی مشکور ہوں ٹوکیو اولیمپکس کے بعد سے محنت شروع کر دی تھی ڈائمنڈ لیگ سے امید ملی کہ پیریس اولیمپکس میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہوں گولڈ میڈل جیتنے پر بہت خوشی ہوں کامیابی کے پیچھے بہت سخت محنت ہے ہم سب پورے پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے ہونہار فرزند ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں ارشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ارشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اگر وسائل نہ بھی ہوں آپ کے اندر جذبہ ہے لگن ہے دھن ہے اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے ارشد ندیم ملک کا اساسہ ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں گولڈ میڈل جیت کر ارشد نے ملک کا نام سر بلند کیا اس جیت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی ساد رفیق بولے ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہود نے کہا پورے پاکستان کو ارشد ندیم پر فخر ہے ارشد ندیم پاکستان کا سپورٹس امبیسیڈر ہے شیضہ فاطمہ بولی ارشد ندیم کی طرح ہر ایتلیٹ کو سپورٹ کریں گے صوبائی وزراء اسمہ بخاری بلال اکبر خان ملک فیصل خوکر بھی استقبال کے لیے لاہور ائرپورٹ پر موجود ہیں ایلیکشن ایکٹ دوہزار چوبیس ملک میں فوری طور پر نافذ ہو گیا صدر مملکت آصف علی زرداری کی منجوری کے بعد سینٹ سیکنٹیریٹ میں نوٹفکیشن جاری کر دیا تین ترامیم کے ساتھ ایلیکشن ایکٹ کا نفاظ دوہزار سترہ سے ہوگا حکومتی ترامیم کے مطابق مقررہ وقت تک ارکان کی فہر اس جمعہ نہ کروانے والی جماعت کو مخصوص مششتیں نہیں ملے گی آزاد ارکان اسمبلی صرف ایک بار ہی کسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے ایک بار شمولیت کے بعد آزاد ارکان کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کسی جماعت میں شامل ہونے سے متعلق بیان حلفی ناجمہ کروانے والا رکن آزاد تصور کیا جائے گا حکمرانوں کی ناکس پولیسیوں نے مششت کا بیڑا غرق کر دیا عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں عوام کو پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں یہاں تو آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مردان میں کنونشن سے خطاب کہا عوام کو پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہوگا تو ملکی مسائل کیسے حل ہوں گے وزیر آزم تسلیم کرنے وہ چین سے ناکام لوٹے ہیں چین کے وزیر نے کہا پہلے امن و آمان ٹھیک کریں پھر چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں وزیر آزم صاحب نہیں ہوتا کیس کی سمات کے دوران سیکرٹری کابینہ کے وزیر آزم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائلس عیسیٰ پرہم ریمارکس تیئے شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے سیکرٹری کابینہ کامران افسر نے کہا نیشنل پاک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نہیں بھیجی وزیر آزم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا اس پر چیف جسٹس نے کہا آپ نے وزیر آزم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کے خلاف ہے وزیر آزم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں رولز بیوروکریٹس میں ہی بتانے ہوتے ہیں عدالت نے مارگلا ہیلز نیشنل پاک وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب مانگ لیا مارگلا ہیلز پر